اصل سنت سے ثابت ہو اس کو اسی طرح آدھا کرنا یہی سنت ہے کوئی بھی انتصاب جثبت عقیدے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی انتصاب کے خلاف ہے تو وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے امت کے مسائل کل رات ساڑھے سات بجے یوکے میں اور ساڑھے آٹھ بجے یورپ میں بی سٹی بھی اردو پر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی جہرہ چونہ ہو ہر پہلو ہر نظریہ ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جسٹ جو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانئے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشن ڈاکٹر زاخر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیش سے سنی چر رات دس بجے یوکے میں اور رات گیارہ بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر شیخ فیض الرحمن ندبی ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سکھیں اور سکھائیں جو قوم بھی قرآن کو لے کر اٹھے گی دنیا و آخرت میں اسے کامیہ بھی آتا ہوگی اللہ کے احکامات اور انعامات کا تفصیلی تذکرہ ذکر قرآن اللہ کے کلام کا جامع بیان ذکر قرآن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو امن کا پیغام انسانیت کے نام ناظرین السلام علیکم اس چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس پروگرام کے لیے یعنی آسان فہم قرآن میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو سور پاتحہ کی ان آیات کی پرکس کریں قاری عمران خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرجمہ کیجئے آپ صرف سرجمہ کریں گے اور ناظرین آپ بھی صرف سرجمہ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تجوید بھی پڑھائیں لیکن یہ قرآن سہمی کا قرآن ہے سمجھانے کا قرآن ہے اس لیے ساری توجہ سمجھانے پر ہوگی آپ صرف سرجمہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ناظرین ناظرین پھر سے ترجمہ کرمائیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں صرف ترجمہ کریں گے آپ لوگ ناظرین آپ بھی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ من الشیطان الرجیم اور جب آپ اور جب آپ ترجمہ کرنے لگیں گے تو صور احساس ذمہ داری وہ سارے احساسات کے ساتھ ترجمہ کیجئے صرف ترجمہ ہی نہیں یہ پہلوں کو بھی ساتھ میں رکھئے چلی بسم اللہ بسم نام سے اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 رب العالمين اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین شزاکماللہ خیر یاد رکھئے سورہ فاتحہ کا ہر لفظ اہم ہے اور اس آدھی سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں کتنے بار آتے ہیں سات ہزار نہیں ٹوٹل سورہ فاتحہ کے سات ہزار پانچ سو اور آدھی سورہ فاتحہ کے تقریباً چار ہزار چھ سو تو ایک ایک لفظ کو یاد رکھئے اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف گرامر میں ہم نے پچھلی کلاس میں چھے الفاظ سکھیں ہوا ہم انتا انتم انا نحن ایکشن کے ساتھ ترجمہ کیجئے ہوا وہ سیدھا ہاتھ سیدھی طرف شہادت کی انگلی یاد رکھئے ناظرین یہ ٹی پی آئی ہے یعنی ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سارے وجود کو استعمال کریں آپ دیکھیں الفاظ کو آپ سنیں آپ سوچیں آپ بولیں آپ بتائیں یہ ساری حرکتیں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بہت جلدی سیکھے گا تو ہوا ترجمہ کیجئے وہ ہم انتا انتم انا نحن ماشاءاللہ میرے بعد عربی دوہ رہی ہے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہنے ہیں ہوا ہم انتا انتم انا نحن الحمدللہ ہم نے اچھے الفاظ سیکھے آج ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے الفاظ کی تین قسمیں ہیں جن کو کلمے کہا جاتا ہے عام طور سے الفاظ کی تین قسمیں ایک ہے اسم یعنی نام جیسے کتاب ہے یا مکہ ہے یا صفت ہے مسلم ہے مؤمن ہے اس کو اسم کہتا ہے مسرہ ہے فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور تیسرا لفظ ہو سکتا ہے حرف جو اسموں کو یا فعلوں کو ملائے اور اس کو ہم بار بار دیکھیں گے انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم آج اسم کی جمع بنانا سیکھیں گے اور جو کہ آپ چونکہ ہم الحمدللہ مردو بات کرنے والے ہم جانتے ہیں مسلم کی جمع ہے مسلمون مسلمین مسلم کی جمع کیا ہوگی مسلمون مسلمین اون اور این جہاں ایڈ کرنے سے لگانے سے جمع بن جاتی ہے تو اسی طرح بتائیے مومن کی جمع کیا ہوگی مؤمنون مؤمنین صالح کی صالحون صالحین کافر کی کافرون کافرین مشرق کی مشرقون مشرقین منافق کی منافقون منافقین ماشاءاللہ آپ کو جمع بنانے کا ایک قائدہ آ گیا آگے ہم چلتے ہیں اسی کو اپلائی کرتے ہوئے اسی کی انتباق کرتے ہوئے ہوا مسلم ہم مسلمون انتا مسلم انتم مسلمون انا مسلم نحنو مسلمون کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ مسلمون کا بات ہے اور مسلمین کا بات ہے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو قواعد بہت سارے معلوم ہیں ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اتنا جان لیجئے کہ مسلمون مسلمین دونوں جمع ہیں ہم پھر سے پریکٹس کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مسلم کی جمع مسلمون مسلمین کافر کی کافرون کافرین صالح کی صالحون صالحین مشرق کی مشرقون مشرقین منافق کی منافقون منافقین تو ہوا مسلم تو ہم مسلمون میرے بات دہرائیے ہوا مسلم ایکشن کے ساتھ پلیز ایکشن کے ساتھ ناظرین آپ بھی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب چار ہو جائیں گے تو اون ہوگا مسلمون ہوگا ایک نہیں ہوگا ہم مسلم نہیں ہوگا تو ایکشن کے ساتھ تاکہ ہمارا دماغ جیسا کہ میں نے بجلی کلاس میں کہا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ہم جب موبائل سے بات کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ اس حساب سے کام کرتا ہے تو ہم سیکھیں گے بھی تو یہ بجلیاں مسلمون کی بجلی جس کے ساتھ ریجسٹر ہوگی